اسلام علیکم جی تو شروع کرتے ہیں پوٹینشل بیریئر اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں تو میں نے یہاں پہ تین ریجن ظاہر کی ہیں ریجن وان ریجن ٹو ریجن تری ریجن وان اور ریجن ٹو کے اندر پوٹینشل نہیں ہے دیکھو تو پوٹینشل وائی ایکسس پہ ہے یہ گرافنگ اگر آپ دیکھو تو صرف زیرو سے اے کے بیچ میں پوٹینشل مل رہا ہے جسے میں نے وی نوٹ کا نام دیا ہے ٹھیک ہے جو ریجن ٹو کے اندر ہے ریجن وان میں بھی پوٹینشل زیرو ہے ریجن ٹو میں بھی پوٹینشل زیرو ہے اب اگر ایک پارٹیکل اس طرف آتے ہیں لیفٹ سے رائٹ کی جانب تو انہیں ایک بیریئر مل رہا ہے بیچ میں پوٹینشل کا ٹھیک ہے ریجن وان میں سے آئے ریجن ٹو میں داخلے کے لیے تو اب دیکھیں گے کہ کیا معاملات پیش آتے ہیں اگر انسیڈنٹ پارٹیکل کے پاس انرجی زیادہ ہو اس بیریئر سے شروع کرتے ہیں جا ہے بیریئر کی جانب اب آپ یہ ایکویشن سمجھ چکے ہیں کہ ایکس جب زیرو سے چھوٹا ہوگا تو بیریئر پوٹینشل زیرو ہوگا ایکس جب اے سے بڑا ہوگا تو بیریئر آپ کا پوٹینشل زیرو ہوگا زیرو سے اے کے بیچ میں پوٹینشل جو ہوگا وہ کتنا ہوگا وی نوٹ ہوگا کیسے ہے انرجی بڑی ہے کس سے وی نوٹ سے آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انرجی آپ کی وی نوٹ سے زیادہ دکھائی گئی ہے اب آپ کے پاس اس کا مطلب ریجن وان کے اندر بھی آپ کی جو ایکویشن بنے گی ویو ایکویشن ریجن ٹو میں بھی ریجن تھری میں بھی شروع کرتے ہیں تو جو آپ کا سلوشن ہوگا شوڈنگر ایکویشن کا ریجن وان اور تھری میں وہ آپ کے پاس پوٹینشل زیرو کے لیے آسے دیکھنا ہے کیونکہ اس ریجن میں پوٹینشل نہیں ہے تو آپ کے پاس شوڈنگر ویو ایکویشن یہ ہم نے ڈرائیو کی ہوئی ہے اس میں وی زیرو کر دیں گے تو ایکویشن اس شکل میں آ جائے گی اب ہم چاہ کر سکتے ہیں چونکہ ہم صرف ریسٹرکٹ کیا ہوئے پاسٹیو ایکس ایکسس پیپر وائی بھی کانسٹنٹ زی بھی کانسٹنٹ تو ڈیلٹ سکیئر کی بڑھگا ہم لکھ سکتے ہیں پارشل سکیئر وہ پارشل ایکسکیئر اس سے سازہ تو انوریر میں لکھ سکتے ہیں دی سکیئر اور ڈی ایکسکیئر تو یہ ایکویشن اس روپ میں لکھی جا سکتی ہے آگے اب جو چیز 2MH سکیئر ہے اس سارے کو میں K1 کا نام دے دیتا ہوں چونکہ K1 سکیئر اگر سمپل K1 دیکھیں تو اس سارے کو پر سکیئر اٹھا جائے گا تو اس سارے کی جگہ K1 کا سکیئر آ گیا K یہاں پہ کس کو ریپیزنٹ کر رہا ہے ویو نمبر کو ظاہر کر رہا ہے اگر میں ریجن 1 میں جاتا ہوں تو اس ایکویشن 2 کا جو سلوشن ہوگا اس میں جو ویو فنکشن بنے گا سائی 1 پہلا حصہ ہے تو اب آپ کے بعد A ایکی پاور یوٹا K1X پلس B ایکی پاور مائنس یوٹا K1X اس ایکویشن 3 کا نام دے دیا یہ پہلے ریجن کا ویو فنکشن کا جو سلوشن آیا ہے اب آپ کے پاس جو ایکویشن 3 اسی کو اگر ہم اس ریجن کے لئے آسے دیکھیں 3 3rd ریجن کے لئے آسے تو سائی 3 ویو فنکشن آجے گا ایکی پاور یوٹا K1X پلس ایکی پاور مائنس یوٹا K1X اب اس ایکویشن 4 کا نام دیا اس میں جو F آرہا ہے X تو وہ بتا رہا ہے نا کہ جو پوسٹیو X کی جانب جا رہے ہیں یہ والے میں مائنس X ہے یعنی وہ پارٹیکل جو مائنس X کی جانب جا رہے ہوں گے اگر آپ دیکھو تو F0 ہونا چاہیے کیونکہ پارٹیکل آپ کے انفینٹی سے ریٹرن نہیں کر سکتے مطلب اگر آپ یہاں سے دیکھیں ریجن 3 کے آگے تو کوئی بیریئر نہیں ہے جو پارٹیکل یہاں پہ داخل ہو جائے گا وہ واپس کیوں آئے تو اس کا انفین ہے واپس نیکٹیو X کی جانب جانے والا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے تو سمپل E والی ٹرم بچے گی آپ کے پاس سائی 3 بڑا بڑا آجے گا ایک کی پاور یوٹا K1X تو ایکویشن 3 اب آپ کی ریجن 1 کی ویو فنکشن ہے ایکویشن 5 آپ کی ریجن 3 کا ویو فنکشن آگیا اس میں اے بی ای کس طور پہ آئیں گے کونسٹنٹ کے طور پہ آئیں گے اب ریجن 2 کی بات کر لیتے ہیں وی برابر ہوگا وی نوٹ کے تو اب آپ نے جو ایکویشن پڑی ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ ای مائنس وی تو یہاں سے ای وی کی جگہ وی نوٹ لگ جے گا اگر آپ اس کا جنرل سلویشن بناتے ہو سکس کا تو سی کی پاور یوٹا کٹو ایکس تو یہ کٹو کا سکیر لوگ ہے تو یہ سکیر اور ختم ہو جائے گا دونوں طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے اب یہاں پہ سی اور ڈی کونسٹنٹ کے طور پہ ہیں اب ٹوٹل کونسٹنٹ کتنے ہوگے اے بی ای سی ڈی تو اب اس میں جو چار ہے بی سی ڈی ای وہ ہم سارے حاصل کریں گے کس کی ٹرم ہے اے کی ٹرم میں باؤنڈری کنڈیشنز لگا آکے اب چونکہ یہ ویو فنکشن ہے تو اسے definite finite اور continuous ہونا چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں کہ پہلے کنڈیشن دیتا ہوں کہ سائی ایکس اور ڈی سائی ایکس کو must be continuous ہونا چاہیے x0 پہ تو اب اگر آپ x0 پہ معاملہ دیکھتے ہو تو یہ x0 ہے تو یہ کن دو ریجنز کے بیچ میں آئے گا ریجن 1 اور ریجن 2 کے بیچ میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس جگہ پہ x0 پہ جو ریجن 1 کا ویو فنکشن ہوگا جو ریجن 2 کا ہوگا دیکھو سائی 1 0 پہ سائی 2 0 پہ برابر ہے تو جو سائی 1 اور سائی 2 کی value equations آئی تھی یہ سائی 1 یہ سائی 2 اس میں میں نے x0 کر دیا تو وہاں سے جو چیز باقی بچے گی a پلس b برابر ہے c پلس ڈی کے یعنی آپ ویو فنکشنز کے اندر x کی جگہ 0 لگا دو تو وہ ظاہر ہے ایکی پاور 0 آ جائے گی وہ 1 ہوگا تو آپ باقی یہ بچے گا a پلس b برابر ہے c پلس ڈی کے اب آپ سائی 1 کا بھی ڈیفرینشل ڈھالو سائی 2 کا بھی ڈیفرینشل لے لو پھر بعد میں x0 کر دو تو اب آپ کے بعد جو بچے گا یوٹا k1 a مائنس b اور دوسری طرح بچے گا یوٹا k2 c مائنس t یوٹا یوٹا سے کھڑ جائے گا یہ equation اس روپ میں آجے گی اب ہم کہیں گے سائی x d سائی x جو ہے continuous ہوگا x a پہ اب ہم آگے اس جگہ پہ اگر a پہ اب یہ region 2 اور region 3 کے بیچ کا حصہ ہے تو یہاں پہ مجھے یہ conditions سیلسفائی کرنی ہے تو دیکھو ذرا میں سائی 2 a اور سائی 3 a یعنی 2 اور 3 کے بیچ میں ہم جہاں x آ رہا تھا اس کی جگہ a لگا دیا میں نے تو یہ equation اس روپ میں آجے گی c کی پاور یوٹا k2 a plus d e کی پاور minus یوٹا k2 a برابر آجے گا e کی پاور یوٹا k1 a کے بعد سمجھ گئے کہ جہاں x آ رہا تھا wave functions کے اندر وہاں پہ آپ نے x کی جگہ a لگا دیا ہے اب اسی wave functions کا differential اٹھالو پھر اس کے اندر a ڈال دو تو equation اس روپ میں آجے گی یوٹا یوٹا سے کٹ جیے گا تو یہ d equation آجے گی تو چار equation یں بن گیا آپ کے equation a b c d اب انہی سے لے کے چلنا ہے let's say جو c ہے equation اس کو k2 سے multiply کرتے ہیں پھر d میں add کر دیتے ہیں تو یہ دیکھو ذرا اگر k2 سے add کروگے تو k2 c کے ساتھ بھی آجے گا d کے ساتھ بھی آجے گا اور اس کے e کے ساتھ بھی آجے گا پھر جب آپ d میں add کروگے تو respective respective add ہوتا جائے گا final result کیا آجے گا 2 k2 c کی پاوری یوٹا k2 a d والا چکے positive ادھر d والا negative ہو جائے گا تو وہ کھٹ جائیں گے باقی آپ کے بھائی یہاں پہ k1 ہے ادھر جب k2 آجے گا تو k1 plus k2 کے ساتھ add ہو جائے گا یعنی simple algebra ہے پھر یہاں سے c کی value نکالنی ہو تو k2 اس کو divide کرے گا یہ e کی power minus k2 ہے دوسری طرح جا کے negative ہو جائے گا k1 minus k2 والی pattern آجے گا آپ کے پاس تو اس طور پہ آپ اسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے دوبارہ سے equation c کو k2 سے multiply کر d سے subtract کرنا ہے دیکھو d positive تھا مگر جب آپ subtract کرو گے sign change ہوں گے c والا factor cut جائے گا d add add ہو جائے گا تو 2 k2 d 1 e k2 k2 k1 e k1 k1 a d ایک طرف رکھو باقی چیزیں دوسری طرف لے جو یہ negative دوسری طرف جا کے add ہو جائے گا تو simple plus میں آجے گا یہ اس کے نیچے چلا جائے گا اب یہ معاملہ ہو گیا e اور f بانگے c کی قیمت بھی پتا لگ گئی d کی قیمت بھی پتا لگ گئی اب قیمت کس کی چاہیے اب دیکھتے ہیں اے کو multiply کرتے ہیں k1 سے b میں add کر دیتے ہیں تو جب اب آپ کے پاس یہ a ہے اسے k1 سے multiply کر کے کس میں add دینا بی میں تو add کرنے کے بعد یہ صورتحہ آجے گی کہ آپ کے پاس b کمت لگی d کمت لگی یہ چیزیں ضرب کھا جیں گی آپ اس میں سادہ 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 جب رہا ہو جے گا k1 plus k2 k1 k2 آجے گا یہ آپ کے پاس ایسے ہی آجے گا ای کی پاور k1 میں مجندہ کلر میں ایلائٹ کیا کہ یہاں کامن اٹھانا ہے اس ہوئے اسی طرح یہ پوسٹیم ہے پوسٹیم کا سائن آجے گا کاز والے فیکٹر کٹھے کر لیے سائن والے کٹھے کر لیے جب کاز والے فیکٹر کریں گے تو کاز اس کے ساتھ بھی ہے تو یہ پاس آجے گا اوپر میں پلاس ہے ادھر مائنس ہے تو مائنس تو ادھر ہی پوسٹیم میں دیکھ رہے ہیں پھر کیا جناب کہ آپ نے اگلے کام میں کیا کرنا ہے اس کا بھی سیم ہو جیگا کٹھا کر گے لکھ دیا اب آپ اس ایکویشن اس روپ میں آجے گی اب یہاں سے ایکی کی مائنس نکالی جا سکتی یہ پورا فیکٹر دوسری طرح جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہ ایک ایک ایکویشن آگی اس کو تھوڑا سا ایجس کیا جا سکتا ہے تو اب آپ کے پاس کیا اس کو الگبرہ لے کی بات کریں تو بی آور اے اور بی آور اے کا جو کانجوگیٹ ہے اس سے ملٹیپلائی کریں تو ریفریکشن کافیشن آئے گا بی اے ایکویشن نمبر جو آئی آپ کے بعد پتہ چل چکی ہے ایک کو دوسری طرف لے آو تو جو ایک ایک جیسے فیکٹر ملٹیپلائی ہو جائیں گے تو اب آپ اسے الگ لگ کر یعنی لکھ سکتے ہیں یہ جیسے اس کا سکیر ہو گیا سائن کا سکیر ہو گیا یہ ایوٹا سکیر نیکٹیو ہوتا ہے نیکٹیو کیا ہو گیا پوسٹیو تو یہ پوسٹیو میں آگیا ٹھیک ہے سکیر آگیا پھر یہ سارے سارے فیکٹر کا کیا آگیا سکیر آگیا ٹھیک ہو گیا ان کا بھی سکیر کر کے لکھ دیا اب آپ کے پاس کیا جناب کہ اس کو ہم کمیشن کی جانی جاتے ہیں ای اور ای اور ای کا کانجوگیٹ ای کی ویلیو لگی ای ای کے ساتھ میں کانجوگیٹ ڈال دیا کانجوگیٹ لگنے سے جا جا یوٹا آ رہا تھا یہ نیگٹیو تھا تو پوسٹیو کر دیا یہ پوسٹیو ہے تو اسے کیا کر دیا نیگٹیو کر دیا میں نے اب جناب کیا ہے کہ جی سوری اس کے ساتھ بھی مجھے یہاں پہ نیگٹیو کرنا تھا تو اب آپ نے اس کو سالو کرنا ہے تو یہ ٹرانس میشن کی ویلیو آلے گی آپ کے پاس یہ پوسٹیو میں آیڈ کریں گے تو اب آپ اسے کس طور پر لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ٹرانس پیشن کا فیکٹر آ گیا آر پلس ٹی نکال لیں گے آر کی ویلیو ٹی کی ویلیو سمپل الڈیبرہ لیں گے نیچے آپ بے سے اک اوپر چیزیں کٹھی ہو جائیں گی اب آپ اس میں سکتے ہیں کہ اس میں اس میں پلس کر دیا یعنی ایک طرح سے میں کیا کیا پلس فور کی ون سکیر کو ایڈ بھی کیا پھر آپ نے اس کو الگ لگ کر کھول دینا ہے پھر ان دونوں کو دیکھو تو اس میں سے کامل لیا جا سکتا ہے اب آپ دیکھو تو یہ سمیٹری ہے نیچے بھی یہ اوپر بھی یہ کٹ جائیں گے تو آج گا اس کا مطلب ر پلس تی ون ہے آپ کی جو سیٹس فائی ہے اگر ہم سے کوئی میکسیمم ٹرانس پوچھتا تو تی ون ہونی چاہیے ر ریفیکشن ہونی نہیں چاہیے تو رہ جائے گا یہ اس طرف جا کے باقی یہ دو فیکٹر رہ جائیں گے ان میں سے سائنس کے کامن لے لیا اب آپ کے پاس دو چیزیں ضرب کھا رہی ہیں جواب زیرو آر ہے تو میں پہلے کہتا ہوں کہ جو بلیک کلر فیکٹر ہے بریکٹ میں لکھا اسے زیرو کرتے ہیں جب اسے زیرو کریں گے تو کے برابر آجے گا تو یہ تب بھی پاسیبل اگر ای مائنس وی نوٹ ای کے برابر ہو تو یا دوسرا کیس کیا ہے کہ سائنس کیر چونکہ دو چیزیں ضرب کھا رہی تھی تو سائنس کیر ای زیرو آج سائنس میں سے کیا کی ویلیو نکل لائی کہ ہمارے پاس دیکھئے بی پیچھے کیس کیر یہاں سے بھی لیا جا سکتا ہے کیس کیس کو بیلنس کر دیا تو یہ اینرڈی کی ویلیو آگئی اب ہم جانتے ہیں میکینکل انرجی تو پلس کنیٹک ہوتی ہے تو یہ جنرل فارمولا پہلے سے پڑھا ہو ہے تو اگر اس کے ساتھ معاظنہ کرو اس ایکویشن کا تو یہ سارا چیز ہے یہ پی برابر آجے گا اگر آپ کی انٹیگرل ملٹکل اف ویولن ہو ٹھیک ہے تو یہ آنے والے پارٹیکل کی جو ویولن ہے نا وہ آپ کے بار انٹیگرل ملٹیپل آف 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 موسیقی